اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو کافی دنوں سے میں سیریس کانٹینٹ بنا رہا تھا لیکن آج میں نے سوچا کیوں نہ کچھ مزے مزے کی چیزیں دیکھیں کچھ فنی کلپس دیکھیں ہم بھی ہسے مسکرائیں اور آپ بھی انجوائے کریں دوستو بہت ساری سلیوٹیز اپنی بیوٹی اور اپنی پرسنالیٹی کو لے کر بہت کانشس ہوتی ہیں اور وہ اپنا اتنا سارا پیسہ کمایا ہوا اپنی ہی پرسنالیٹی کو منٹین کرنے پر خرچ کر دیتی ہیں لیکن اپنی ہائٹ کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اس لیے وہ پبلک پلیس ہو یا پھر کوئی فیشن چھو ہمیشہ اونچی ہیل ہی پہن کر آتی ہیں اور یوں ہی مٹک مٹک کر چلتے ہوئے وہ پبلک میں دھڑم کر کے گر جاتی ہیں تو آج میں آپ کو کچھ ایسے ہی فنی مومنٹس دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ کو کافی مزا آئے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کہیں مت جائیے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے سنی لیون کی اور سنی لیون کو تو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے اور آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے درجنوں گارڈز کے درمیان یہ کیسے ٹھمک ٹھمک کر چلتے ہوئے دڑم کر کے گر گئی اور ڈاکٹرز نے ان کو پھولیوں کے کترے دوبارہ پینے کا مشورہ دے دیا سناکشی گرنے کے پاس سٹیج کو دیکھ رہی ہیں کہیں میرے وزن سے سٹیج تو نہیں ٹوٹ گیا پامپ ایکشن کرتے ہوئے دڑم کر کے گر گئی ارے پامپ ایکشن آپ نہیں سمجھے ارے پامپ ایکشن کیا ہوتا ہے زرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیکس ٹھینک ک 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 ورند دعون کی باہوں میں جانے کا بہانہ ڈھونٹے ہوئے ایک بار پھر سے گرنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ آپ شاروخاند ہو گئے ہیں بڑے ان کی باہوں میں جا کر کرنا بھی کیا ہے نیکسٹ ہے ویدیت جاموال ارے جناب ہم سب کے کمانڈو لیکن یہاں پر کلا بازی کھاتے ہی ان کو سٹیج پر نہ جانے کیوں اتنا غصہ آیا تو سوچنے لگے کہ میں ٹکریں مار مار کے سٹیج توڑ دوں گا نہیں چھڑاں گا نہیں چھڑاں گا پندے آنگا سب کچھ اب ہم بات کریں گے سبا کی کمر کے بارے میں اوہو میرا مطلب ہے سبا کمر کے بارے میں سبا کمر کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت انداز سے چلتی بھی آ رہی ہیں لیکن گر گئی اوہ ارے یار کس نے بولا تھا کہ یہ تنبو کناتے لپیٹ کر چلو اب ہم بات کریں گے اس ہیرو کی جسے آپ دھوم فلم میں اتنی بڑی بیلڈنگ سے چلانگ لگاتے ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن یہاں پر بیچارے اپنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ایک سیڑی بھی اچھی طرح سے نہیں اتر پائے اور گر گئے نیکسٹ ہے آلیا بھٹ اور سونم کپور دونوں ہی لگتا ہے شو میں کچھ پی کر آ گئی ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا اور ان کے دماغ میں ایک ہی کاران خان کی لادلی بہن اور پتا خان سیڑیوں سے ارترتے ہوئے اتنے ہی انداز میں گری کہ ان کی ٹانگ میں سے بازو نکل گئی نیکسٹ ہے کرنکھیر بڑے غصے سے اور بہت سارے ریالیٹی شوز کو جج کرتی رہی لیکن یہاں پر زمین کی تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کو جج نہ کر پائی اور گر گئی سب کے سامنے نیکسٹ ہے یامی گوتھم فیر اینڈ لفلی کے ایڈ سے مشہور ہونے والی یہ خوبصورت لڑکی اس شو میں بڑے بڑے گملے اپنے اوپر سجائے چلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان کا وزن برداشت نہ کر پائی ویسے یامی گوتھم کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر پچھلی موڈلز تو کافی خوش ہوئی ہوں گی اور سوچ رہی ہوں گی کاش یہ گر جاتی تو کتنا مزا آتا نیکسٹ ہے مشہور سنگر سونا مہا پاترہ بڑے بے مزے سے گانا گا رہی تھی نچانگی ساری رات سوڑی آوے نچانگی ساری رات سوڑی آوے نیکسٹ ہے مہرین سید مشہور ترین پاکستانی موڈل ان کو تو یہی مشورہ ہے مہرین جی آپے بھی کار بینا سی تے نال انہوں کاکے انہوں بھی کار بٹھانا سی کیوں آپ نے نال انہوں بھی مسیبت اچ پان لگے ہو مہرین کے گرتے ہی پوری آڈینس چونگ گئی اور کہنے لگی اوہ پین میری تو اپنا نہیں تے آڈالے کاکے دائی خیال کر لائے نیکسٹ ہے مشہور ایکٹرس پونم سٹیج پر آتے ہی لوگوں کو ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی کہ آج میں آپ کو سٹیج پر خوبصورتی سے ڈگنے کا سٹائل سکھاؤں گی ایک تو بندہ گرتا ہے لیکن انہوں نے تو گرتے ہی کلابازیاں کھانی شروع کر دی اور ضرورت کیا ہے کہ اتنی ہونچی ہیل پہن کر سٹیج پر آ کر پھر کلابازیاں کھانے کی نیکسٹ ہے اکشے گمار ایمی جیکسن کو اپنی گود لیتے ہوئے میرا مطلب ہے گود میں بٹھا کے ڈانس کراتے ہوئے اور یہ بھائی ڈانس ہی کرانا تھا تو نیچے ترتی پہ کرا لیتے کیا ضرورت تھی ادھر گودی میں بٹھا کے ڈانس کرانے کی کرا دینا بچاری گوری کی بستی وہ بھی ساروں کے سامنے اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اونچی ہیل کے ساتھ ڈھمک ڈھمک کر چلنے کا انچام کیا ہوتا ہے بچاریاں اپنی تشریفی تڑوا بیٹھتی ہیں نہ ہی اچھے سے چل پاتی ہیں اور نہ ہی پندرہ دن ٹک کر کے ہی بیٹھ سکتی ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر کر دیجئے گا اور اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ